اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم OLS کی سیکنڈ ازمشن کو ڈسکس کریں گے وہ سیکنڈ ازمشن کیا ہے ایرر ٹرم اوبزرویشن آر انڈیپینڈنٹ ایچ ایدر اور they are not correlated with ایچ ایدر اچھا یہاں سب سے پہلے تھوڑا سام correlation کو زرہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی ہمارے پاس ایک variable یہ ایک variable کی مومنڈ ہے یہ دوسرے variable کی مومنڈ ہے تو دیکھیں دونوں کی مومنڈ سیم ٹائم پہ ہو رہی ہے اس کا انکریز اس کا انکریز دکھا رہا ہے اس کا ڈکریز اس کا ڈیز دکھا رہا ہے تو اگر مومنڈ جتنی ایک دوسرے سے قریب ہوگی associate ہوگی correlation اتنا strong ہوگا اور جتنی ایک دوسرے سے مومنڈ ساتھ نہیں ہو رہی ہوگی correlation اتنا weak ہوگا لیکن یہ تو تھا correlation جب دو سیریز آپس میں correlate کر رہی ہوں اگر میرے پاس ایک سیریز ہے x جس کی کچھ values ہیں 10, 20, 30, 40, 50 اور میں ہی جاننا چاہتا ہوں کیا x اپنی ہی values سے correlate کر رہا ہے تو پھر میں یہاں پر ایک اور variable بناوں گا xt یہ current value اور میں نے یہاں پر ایک variable بنا دیا t-1 t-1 کا مطلب ہے ہر value کیا آگیا اس کی previous value 40, 30, 20, 10 اگر یہ دونوں سیریز آپس میں correlate کر رہی ہیں تو میں یہاں پر یہ بات conclude کر سکتا ہوں کہ x اپنی ہی values سے correlate کر رہا ہے تو correlate کرنے کو کہتے ہیں correlation اور جب کوئی بھی سیریز اپنی ہی values سے correlate کرنا شروع کر دے تو جب اپنی ہی values کی بات آتی ہے تو ایسے correlation کو کہتے ہیں auto correlation auto correlation ہر variable میکسس کر سکتا ہے جیسے ہم نے کہا gdp آج gdp last year gdp correlate کرے گا بالکل logical investment بالکل logical savings بالکل logical consumption تو ہر variable most probably وہ اپنی پرانی values سے correlate کرتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے let's assume یہ ہمارے پاس ایک regression model ہے y ہمارے پاس dependent variable x و z ہمارے پاس independent variables ہیں اور e ہمارے پاس error term ہے یہ بات ہم discuss کر چکے ہیں کہ جو یہ error term ہے یہ ان تمام variables کو represent کرتا ہے جو کہ آپ کے model کا part نہیں ہوتے اور جو model کا part ہوتے ہیں وہ as a independent variable یہاں model میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اصل میں error کی بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ error کہتے ہیں غلطی کو غلطی اور mistake کی بنیادی characteristic ہے mistake کی جو characteristic وہ کیا ہے کہ غلطی یا error intentionally نہیں کیا جاتا تو جب intentionally نہیں کیا جاتا تو consistent بھی نہیں ہوتا یعنی کوئی sequence کوئی trend اس میں exist نہیں کرتا غلطی میں تو اسی لیے یہ جو error term ہے کیونکہ یہ بھی mistake ہی ہے تو اس error کی سب important characteristic کیا ہے error should be random error random ہونا چاہیے error consistent نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی بھی طرح کا trend exist نہیں کرنا چاہیے اب ہوا کیا کہ ایک researcher نے یہ model develop کیا لیکن information کی کمی کی وجہ سے literature review کم ہونے کی وجہ سے وہ یہ modeling صحیح نہیں کر سکا اور model یہیں پر آکر stop ہو گیا یعنی z important variable تھا جو اس model کا حصہ تھا لیکن اس نے consider نہیں کیا اب آپ کو بتائیں کہ جو variable model میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا وہ سارے error term میں ہوتے ہیں بلکل اس طریقے سے یہاں پر z miss ہو گیا وہ چلا گیا error term بہت سارے variable سارے error میں تو z بھی وہاں سلا گیا اب z ایک ایسا important variable تھا جو y کے لیے بہت important تھا اور یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کوئی variable ہو وہ اپنی values correlate کرے relationship develop کرے کوئی trend منائے تو یہ کوئی logical بات نہیں logical ہے کیونکہ سارے variables auto correlated ہوتے ہیں تو یہ کوئی problematic چیز نہیں ہے کہ variables کا آپس میں auto correlated ہو نا یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اب ہم نے دیکھا اگر annual data ہمارے پاس time series data تو ہر سال کی z کی value ایک دوسرے سے correlate کر رہی ہے consistency کو شو کر رہی ہے کوئی trend منا رہی ہے وہ z کر رہا اب یہاں پر ایک بات ضرور غور کر رہے کہ ایک box ہے جس میں ایک remote control car رکھ دیتا ہوں بڑا سا cutter اور car ابھی کسی نظر آرہا ہوگا یہ box ہمیں یہ box نظر آرہا ہوگا بلکل اسی طریقے سے یہاں پر z consistent ہے z trend بنا رہا ہے z اپنی previous values سے correlate کر رہا ہے لیکن z کیونکہ الگ سے variable نہیں ہے وہ error term میں شامل ہوا ہو ہے تو ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا سے correlate کر جائے تو ہم نے کہا تھا کوئی بھی series اپنی previous value سے correlate کرے تو اس کو کہتے ہیں auto correlation لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ auto correlation کوئی problem نہیں ہے ہر variable auto correlated ہو سکتا ہے یہاں پر important بات یہ ہے کہ auto correlation problem اس وقت ہوگی جب auto correlation کس میں موجود ہو error term میں اگر variable auto correlated ہیں تو یہ logical ہے یہ acceptable ہے یہ ہونا بھی چاہیے لیکن جب آپ error کی بات کرتے ہیں تو error auto correlated نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پہلے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ error should be random اگر error term میں consistency ہے کوئی correlation اپنی ہی value سے exist کر رہا ہے تو یہ والی assumption valid ہو جائے گی یہ کہ رہا ہے کہ error terms observation are independent of each other اور they are not correlated with each other تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے model میں auto correlation exist کرتا ہے تو جو problem ان میں دیکھی وہ problem ہمیں کیا نظر آئی auto correlation auto correlation ہمارے پاس error ہم کو بتا ہے کہ y minus y cap actual minus estimated کا difference اسے ہم error کہتے ہیں assume کریں یہ profitability ہے اور یہ firm کسی بھی analyst کو بلاتی ہے ہر سال اور profitability کو predict کروائے تو اگر ایک سال error positive آ جائے positive آنی کا مطبع actual profit زیادہ ہوا ہے estimated کم دیکھے گیا تھا اگلے سال پھر positive آج تو جب error اتنا consistent sign کے ساتھ آرہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی problem کر رہا ہے کہ error repeat ہو رہا ہے یا پھر اگر negative آجا ہے تو negative negative اس کا مطلب ہے error consistent ہے error میں کوئی trend exist کر رہا ہے کہ ہر آنے والا error previous error sign کو لے آرہا plus 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 minus 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 تو اس کا کہیں error consistent ہے error autocorrelated ہے بلکل اسی صریحے سے صرف same sign consistency کو نہیں show کرتا plus minus plus minus plus minus plus minus یہ بھی autocorrelation ہے کیونکہ اس میں opposite sign predict ہو رہی ہے کیونکہ consistency opposite sign میں بھی ہے plus minus plus minus آپ آسانی سے forecast کر سکتے ہیں اسی طرح same sign میں بھی ہے تو اگر autocorrelation ایسا ہے error same sign predict کر رہا ہے تو یہ کہلاتا positive autocorrelation اور اگر opposite sign predict کہل رہا ہے آتی ہے model میں اچھ آپ دیکھیں یہ ایک distribution ہے یہ بیٹا کی coefficient کی distribution ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ positive autocorrelation exist کر رہی ہو تو دیکھیں consistency ہے اور consistency ایسی ہی کہ ساری one side پر یعنی ساری plus ہے یا ساری minus ہے زیاد same side پر تو جس کی وجہ سے یہ سینٹر میں ہے کہ جس کی وجہ سے اگر same sign والی autocorrelation ہے یعنی positive تو ان میں کیوں کر ایک ہی sign کی طرف ساری چیزیں موجود ہیں تو deviation کم ہو جاتی ہے اور positive autocorrelation میں distribution کچھ ایسی مل جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا جو variable پہلے insignificant تھا اگر positive autocorrelation ہے تو ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ significant نظر آ رہا اگر variable پہلے insignificant تھا تو positive autocorrelation کی وجہ سے وہ significant نظر آ رہا رہا بلکل اسی طریقے سی اگر negative autocorrelation ہے یہ consistent لیکن plus minus plus minus deviation بڑھ گئی تو distribution کچھ ایسی ہو جائی اس کی وجہ سے کیا ہو گا جو variable پہلے significant تھا اب وہ insignificant نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب autocorrelation موڈل میں exist کرے تو variables کی جو significance ہے variable کی جو prop values ہیں جو اس کے standard errors ہیں وہ reliable نہیں رہتے آپ confirmation کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جو variable significant نظر آرہا ہے وہ واقعی significant ہے یا insignificant ہے تو جو issue autocorrelation کی وجہ سے regression model میں آتا ہے وہ significant values کا تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں issues insignificance جو illness ہے illness کیا ہے کہ significance ریلیابل نہیں رہتی تو problem ہم نے discuss کر لی autocorrelation illness کی ہم نے بات کی issues insignificance یعنی significance ریلیابل نہیں رہتی اب ہم بات کرتے ہیں measure کی measure جو ہم use کرتے ہیں دربان Watson اس autocorrelation کے لیے وہ ہے دربان Watson statistics دربان Watson کی جو range ہے وہ 0 to 4 اگر اس کی value 2 ہو تو اس کا مطلب ہوگا no autocorrelation اگر value 0 to 2 کے درمیان ہے تو آپ کہیں positive autocorrelation اور between 2 and 4 ہے تو آپ کہیں negative autocorrelation تو theoretically یہی بات ہے اگر value exact 2 ہے تو اس کا مطلب autocorrelation نہیں ہے لیکن value اگر 1.9 کیوں نہ نہ یا 2.1 کیوں نہ autocorrelation exist کرے گی لیکن اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ 1.9 پہ autocorrelation آرہی ہے کیا وہ اتنی severe ہے کہ ہم اس کے remove کی طرف جائیں تو اس severity کو check کرنے کے لیے ہمیں test apply کرتے ہیں اور وہ ہے serial correlation LM test serial correlation LM test کا اگر اس کی p value 0.05 سے زیادہ ہے اگر ہمارے level of significance 5% ہے اگر 10% ہے 0.1 سے دیکھیں گے اگر یہ زیادہ ہے تو hypothesis کو accept کریں گے اگر یہ کم ہے تو hypothesis کو reject کریں گے accept کرنے کا autocorrelation exist نہیں کرتی اگر یہ hypothesis reject ہو رہا ہے تو اگر ہاں بھائی hypothesis reject ہو رہا ہے اور serial correlation severe موجود ہے اس model میں تو پھر ہم کس کی طرف move کریں گے remove اگر یہ value 2 سے different ہو لیکن ہاں hypothesis accept ہو جائے تو پھر کس remove کو apply کرنے کی ضرور نہیں ہے تو اب remove کی بات کرتے remove بہت آسان سا ہے researcher ایک important variable کو add کرنا بھول گیا تھا which is z اور z چلا گیا تھا error term میں اور error consistent نظر آ رہا تھا اصل میں error consistent صرف نظر آ رہا تھا consistent تھا z تو جس variable کی وجہ سے error consistent نظر آ رہا تھا اس کو نکال کے model کا حصہ بنا دیں اب وہ error term جو z کی وجہ سے consistent تھی جو z کی وجہ سے جس میں trend exist کر رہا تھا z کی وجہ سے جو auto correlation اس میں نظر آ رہی تھی اب وہ z ہی اس میں سے نکل گیا ہے تو error اپنی پرانی characteristic پر چلا جائے گا it means error would be random now اب error random ہو گیا اور جیسے error random ہو گیا error کے آپ درمیان correlation ختم ہوا auto correlation model سے ختم ہو گئی تو سب سے جو appropriate is first removal ہے وہ کیا ہے addition of relevant variable اچھا ایک ضرور نہیں ہے کہ ایک variable سے auto remove ہو جائے ایک add کرنا پڑے ایک دوسرا add کرنا پڑے ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیسے بتا لگے گا کون سا variable آپ add کرے تو اس میں دو چیزیں دیکھ نی ہے نمبر 1 theory کہ dependent variable کے theoretical relationship کن variable سے کون سے important variable ہے جو model میں ہو سکتے تھے اور آپ نے model میں نہیں لیا نمبر 2 cochrane orchard اور generalized least square GLS نمبر 3 اس کا remove AR 1 GLS اور AR 1 یہ methods ہیں auto correlation کو remove کرنے کے لئے یہ technically error time کو random کر دیتا ہیں جو اس پر trend آر consistency آتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن interpretation میں problem ہی آجائے دی وائی نہیں رہتا ڈیلٹا وائی بن جاتا ہے technical explanation کے ساتھ پھر delta x بن جاتا ہے تو اصل میں auto correlation تو ختم ہو جاتی ہے error term تو random ہو جاتا ہے لیکن جو variables ہیں ان کی form بدل جاتی ہے تو ان کی وہ interpretation نہیں ہو پاتی جو ہم direct variables سے اوپر کر سکتے ہیں اگر کوئی researcher اپنے data میں large sample استعمال کر رہا ہے sample size جس large ہے اور وہ کوئی مزید variable add کرنا بھی نہیں چاہتا وہ سمجھتا ہے میرے enough variable موجود ہیں تو یہاں پر test test ایک اور ہے hack test hack test heterosidasticity autocorrelation consistent test اگر کوئی researcher hack test کو select کر کے اپنی regression کو perform کرتا ہے تو hack test autocorrelation کی وجہ سے جو بھی prop value اور standard error میں changes آرہے ہوتے ہیں ان کو adjust کر دیتا ہے اور hack test کو select کرنے کے بعد اب regression آپ کے پاس آتی ہے تو reliable ہوتی ہے اس کی significance considerable ہو سکتی ہے آپ اس کو interpret کر سکتے ہیں تو this is the end of today's lecture اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں اور bell icon کو ضرور click کریں thank you